گاڑی سے دو خودکش جیکرڈز، ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئیں ملنے والا اسلحہ فرانزک لیپ بجوا دیا گیا ہے جے آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشت گرس ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ریپورٹ پر پولیس افسران کی بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناف پریڈ نہیں ہوئی جے آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی ایجاز چاہ نے گواہان اور فریقین کو خود سنا ہے واقعے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالراب کی بریفنگ ساہیوال آپریشن کے لیے سیڈی ڈی کو کس نے بھیجا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے معاتل کر کے شامل تفتیش کیا گیا ہے سربرا جی آئی ٹی افتدائی سماعت پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم مولت کے بعد ایجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیلی عدالت کو آگاہ کر دیا سربرا جی آئی ٹی ایجاز شاہ اور ایجاز شہدری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سربرا نے افسران کو شامل تفتیش کرنے کا یقین دلایا اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دیں گئی وکیل بیرسٹر ایتشام کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جیڈیشن کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکو پر آئیں گے خلیل کی اہلے خانہ سے جی آئی ٹی سربراہ کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جو ریشن ریمانٹ پر جیل میں ہیں جی آئی ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو بلے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے وزیر اعظم سانح ساہی وال کے لواہکین کے گھر گئے اور نہ ان کو بلایا یہ عمر افسوسناک ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی لواہکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے یہ پولس اور سی ٹی ڈی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن ہے پیرونے ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ کے سربرا پروفیسر محمود عیاض کی رائے نواز شریف کا دل تھی گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشان دی گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے ادویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائع نواز شریف کے سروس اسپتال کی نیو اوپیڈی میں الٹرا ساؤنٹ اور چیسٹ ایکس رے واپس وی وی آئی پی بلوک منتقل کر دیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف سروسز اسپتال میں زیر علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بیٹی مریم نواز، سردار ایاز صادق اور احسن اکبال کی ہسپتال میں نواز شریف سے ملاقاتیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے متعلق پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹوئی سردار ایاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے احسن اکبال بولے نواز شریف کو دل کا مسالہ میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہار سپیشلیٹس شامل نہیں نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نیت خراب ہے لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جین میں بی بی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولتیں مل رہی ہیں وزر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا الحمراہ میں خطاب کھوکر برادران نے سرکاری افسران کے ساتھ مل کر گڑھ بڑھ کی چار سو دو کنال آرازی غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی میٹمائی انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی عدالت کا LDA, کمیشنر, ڈیپٹی کمیشنر, بورڈ آف ریوینیو اور انٹی کرپشن کو مارچ کے دوسرے ہفتے تک پراغرس ریپورٹ پیش کرنے کا حکم انکوائریوں کی ریپورٹ کی روشنی میں پتا چلے گا ریجسٹرییاں کب بنی جسٹس عمر اتا بندیال وزیراعظم عمران خان نے پنجاب سیول سروسیز کور مینجمنٹ کی منظوری دے دی چیف سیکیٹری سربراہ ہوں گے ایگری کلچر, انڈسٹریز, سروسیز پی این ڈی, خزانہ سیل سمیت پنجاب کے نو اہم سیکٹر بنایا جائیں گے نیا انفرسٹرکچر, لوجسٹک سیل بھی تشکیل دیا جائے گا سپیشل مونیٹرنگ یونٹ پنجاب کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی منظوری ہر ماہ وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کی جائے گی وفاقی وجہ خزانہ آسد عمر بھی سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے کام کے محترف پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین ایکوائر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسمنٹ کی منظوری کی شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجلی کے کنیکشنز کے علاوہ تمام ذمہ داری پنجاب کے سپورد تحریک انصاف کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کے لیے جھوڑ توڑ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے خواہش مند ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے لیے سفارش کرانے لگے خواہش مند امیدواروں کے بنی گالہ ورڈر ہاؤز میں ڈیرے جمالیے حکومت اور اپوزیشن کے عراقین ایک ہی ڈگر پر ایک ماہ ہونے کو ہے تیرہ معطل عراقین نے تاحال گوشوارے جمع نہ کروائے الیکشن کمیشن کی جانب سے معطل ہونے والوں میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے چھے چھے اور کافلی کی ایک خاتون رکن بھی شامل سوئی گیس کی بندیش اور کم پریشر کا مسئلہ جو کا تو گوالمنڈی نسبت روڈ میں سوئی گیس نایاب خواتین کا مور کھانا داری دشوار مکین اذیت کا شکار بچے بھوکے سکول میں جانے پر مجبور شہریوں کا احتجاج گیس دو گیس دو کنارے سگیاں پل پر مرمتی کام جاری شیخ اپورا جانے والی سڑک آرزی طور پر بند ایک سڑک پر گاڑیاں چلنے سے ٹرافک سے دباؤ بڑھ گیا گاڑیوں کی لمبی کتاریں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ماتر بہت مہنگا ہو گیا تیمارٹر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگی چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سینچری پر نوٹ آؤٹ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پر مہنگی ہونے پر شہری پریشان مرگی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ میں باون روپے کا اضافہ فی کلو کیمت دو سو چھے روپے پر پہنچ گئی آسمان سے گیرا خجور میں اٹھکا الڈی اے سٹی سکیم مہکمائی انٹی کرپسن کے بھی ریڈار پر مبینہ کرپسن پر دو کمپنیاں اور الڈی اے کے چار افسران شامل تفتیش افسران میں ڈیپٹی ڈائریکٹر زفر اقبال اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زوہے بہمر اور فاروق شہباز شامل ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کے انتخاب کا تمام ریکارڈ بھی تلر مہکمائی پولیس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاویز حلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیہج لگا ہے آئی جی آفسس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوھر مشتاق بھٹا زبیر دریشک جواد روگر احسن یونس کیپٹن ریٹائرڈ اتا افضال کوسر امران احمر شامل چار سو ہکتر فوڈ بزنس آپریٹرز مختلف امراض میں مبتلا نکلے جنوری دوہزار انیس میں صبح بھر کے فوڈ ورکرز کا طبی معاینے کی ریپورٹ میں انکشاف پانچ ازار آٹھ سو بیاسی فوڈ ورکرز کے ٹیس کیے گئے پنجاب خود اتھارٹی نے آداد و شمار جاری کر دیئے سٹیٹ لائف انشورنس کورپوریشن کے سیلز آفیسر بھی سڑکو پر آ گئے سیلز آفیسرز کا کیڈر ختم کرنے پر انتظامیے کے خلاف احتجاج کرپشن چھپانے کے لیے ایشیا کے سب سے بڑے قومی مالیاتی دارے کو تباہ کیا جا رہا ہے مظاہری ایک موریا پول انڈر پاس توسیحی منصوبہ ایک سال بعد منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز ایل ڈی اے نے مسماری کامل شروع کر دیا پول کے ساتھ ایک اور سیل بھی بنایا جائے گا سات سو میلین لاغت آئے گی لاہور آرٹس کانسل الحمرہ کے زیرے تمام یوم اکچہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتہ سبائی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کیا فنپاروں میں کشمیریوں کی پورا من جدو جہود کو دکھایا گیا سبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر پورا من طریقے سے حل کرنے کے ایک خواہ ہیں یوم اکشمیر کی مناسبت سے وحدت روڈ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیر احتمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گورنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالج گل برگ میں یوم اکشمیر کی تقریب سجائی گئی پرنسیپل کالج شہزاد حارون صدر اپ کا سپیشل ایڈوکیشن کی سرکت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شان گل کے ساسور میاں اظہر احسان کی نماز جنازہ گھل بغ میں ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منثور علی شاہ، جسٹس شیخ اسمت سعید، اے جی پنجاب، جسٹس ریٹائر ناصرہ اقبال صادق سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق، شیخ روحیل اسکر سمیتھ ہر چوبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن، کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیرے احتمام آگاہی واغ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل سمیت، ڈاکٹرز میڈیکل کے طلبہ اور شہیوں کی شرکت کینسر سے آگاہی اور اس کا بروقت علاج ضروری ہے ماہری زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جس بات پر کابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شووانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز میں سیمینار میں لیکچر شرکا کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے اور امریکن گائسٹ آف سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رہ ساکشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرفارمس دی